خودی کو کر بلند اتنا کی خود خدا کے پوچھے بتا بندے تیری رضا کیا ہے میرے دوست میرا نام ہے ایم ڈی کیف خان اور آپ کا چہتہ آپ کا پیارہ ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو کی اون پیسیو کی ریگارڈنگ ہے کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیں وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں زندگی میں ہمیں وہ ملتا ہے جو ہم چاہتے ہی چاہتے ہیں مجھے جروری ہے وہ اسی لئے زندگی میں کٹھنائیاں آئے تو گھبرانا نہیں کیونکہ مسکل رول اچھے ایکٹر کو ہی دی جاتے ہیں وقت کسی کا نہیں ہوتا جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں وہ ایک دن اتحاس بدلتے ہیں وقت کے ساتھ چلنا سیکھ جاؤ میرے دوست ایک دن آپ بھی اتحاس بدلو گے میرے دوست ایک چھوٹی سی کہاوت ہے کہ جب تک آپ اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس میں کڑی محنت اور ایک گول نہ ہو یدی آپ کا گول ہے اور اس پر کڑی محنت کرتے ہیں تو آپ کو زندگی میں سکسس ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا دوستو ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے علی بابا کا علی بابا ایک کمپنی ہے جو کی بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں ایسے دس پرسنٹ لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے علی بابا چائنہ کی کمپنی ہے جیک ماں کی کمپنی ہے دوستو ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپنی ایسا لگنے لگی تھی کہ یہ کمپنی کبھی نہ اسٹارٹ ہونے والی کمپنی ہے دوستو جیک ماں نے ایک پارٹنر یعنی کی شیئر ہولڈر بناتے ہیں نا وہ کچھ لوگوں کو شیئر ہولڈر بنایا تھا کہ ہم آج سے کچھ دن کے بعد ایسی ایسی کمپنی سروات کریں گے جو کی جس کی قیمت مارکٹ میں بلینس آب بلینس ڈالر کی ہوگی بہت سارے لوگوں نے ان کی بات پر ویسواس کیا اور اس میں پیسے کو شیئر کر دیا پیسے کو انویسٹ کر دیا اس کمپنی میں ایک سال ہو گئے کمپنی لانچ نہیں ہوئی بہت سارے لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی کمپنی لانچ کب ہوگی جیک ماں کا جواب تھا کہ کمپنی بہت جلد ہی لانچ ہوگی دو سال بیت گئے ایسے کر کے پھر بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کمپنی کب لانچ ہوگی جیک ماں نے کہا کہ بہت جلد ہی لانچ ہوگی تین سال بیت گئے چار سال بیت گئے پانچ سال بیت گئے پھر سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا بہت سارے لوگوں نے ریفنڈ لے لیا انہوں نے پیسے کو شیئر جو دیا تھا وہ ریفنڈ لے لیا پھر سے جیک ماں کا جواب تھا کہ یس بہت جلدی آئی گی بس آنے والی ہے چھ سال بید گئے سات سال بید گئے آٹ سال بید گئے بہت سارے لوگوں نے پھر سے ریفن لے لیا اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کمپنی کب تک آئے گی نو سال ہو گئے دس سال گیارہ سال بارہ سال ہو گئے بہت سارے لوگوں نے عمومن سبھی لوگوں نے ریفن لے لیا لیکن کچھ لوگ بچے ہوئے تھا جنہوں نے ریفن نہیں لیا تھا اس سے پیسہ واپسی نہیں لیا تھا اپنے شیئر کو نہیں بیچے تھے ایسے کر کے صرف لاشٹ میں تیرہ سال ہوئے چودہ سال ہوئے وہاں پر شیئر ہولڈر کی سنکھیا ماتر ایک تھی یعنی کہ صرف ایک ہی بیجنس پارٹنر اور جا کر کے وہ چودہ سال کے بعد وہ کمپنی جائکما کی علی بابا ڈاٹ کام آئی اور ایسا تین مہینے کے اندر ایسا وائرل ہو گئی جو کی تین مہینے کی بلینس اور بلینس ڈالر کی جو کی یونیکارن کمپنیز میں سے ایک مانی جاتی ہے ورلڈ کی دوستو کہتے ہیں نا کہ اون پیسی یونیکارن سوپر یونیکارن کمپنی ہوگی علی بابا نے بھی یہ ٹائگ اپنے نام کیا ہے دوستو کہتے ہیں نا کہ ٹیکنولوجی صرف وقت کا انتظار کرتی ہے کوئی بھی چیز ہے وقت سے پہلے نہیں آتی ہے ایک وقت ہوتا ہے یدی کسی چیز کا جو سمیہ ہے آپ کا بھی اس دنیا میں آنے کا ایک سمیہ تھا آپ بھی وقت سے پہلے نہیں آئے آپ بھی وقت سے پہلے سکول کی ہائی سکول کی پریشن نہیں پاس کی آپ بھی وقت سے پہلے بھی یہ نہیں کیا ایک وقت ہوتا ہے تب ہی وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے آپ کی سادھی بھی ایک وقت پر ہوگی آپ کی بچے بھی وقت پر ہوں گے آپ کی بچوں کی سادھی بھی وقت پر ہوگی کہیں نہ کہیں اس دنیا سے بھی آپ وقت کے حساب سے ہی رخصت ہو جاؤ گے تو دوستوں وقت کے ساتھ جو چلتے ہیں وہی لوگ اتحاس بدلتے ہیں دوستوں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ دوستوں جو بہت سارے لوگ نگیٹیو لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ ویڈیو بہت بہت بھیجنا چاہیے بہت دور تک فیلانا چاہیے ویڈیو کیونکہ ایسا سارے جو کی ہمارے فاؤنڈرز ہیں لیڈرز ہیں ان سے ایک ریکویشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ساڑھے پانچ لاکھ پانچ لاکھ ستر ہزار پہسٹ ہزار فاؤنڈرز کو جرور پہنچائیں اور یہ ویڈیو کو ایسا وائرل کر دیں کیونکہ سبھی کو لگنا چاہیے کہ علی بابا کیا سسٹم تھا اور ہمارا اون پیسیو کا سسٹم تو علی بابا سے کئی گناہ بڑا ہونے والا ہے کیونکہ علی بابا جو کام کر رہا ہے وہ تو ہمارا اون شاپ ہی کر دے گا اوکے نا تو دوستوں ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور شیئر کمنٹ سبسکرائب